بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ لوگوں سے فاطمی نوافل شیئر کرنے جارہے ہیں اور یہ آڑ نوافل ہیں آپ کو کس طرح ادا کرنے ہیں ہم آپ کو طریقے کار بتائیں گے اگر آپ نے یہ آڑ نوافل ادا کر لیے پندروی شابان کو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے ہر پریشانی کو دور فرما دیں گے فاطمی نوافل پڑھنے کا طریقے کار بہت ہی آسان ہے کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے آپ نے جس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے لئے بھی کر سکتے ہیں رزقی بندش ہے گھر میں کوئی بیمار ہے ہر قسم کی حاجت کے لئے یہ عمل لے کر آئے ہیں فاطمی نوافل اس کی آپ نے نیت ایسے کرنی ہے میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں دو رکع نافل کی نافل اللہ تعالیٰ کے موہ میں رکعب شریف کی طرف یہ آپ نے نیت کرنی ہے اور ہر نوافل میں اسی طرح نیت کرنی ہے آپ نے یہ نوافل دو دو رکعت کر کے ادا کرنے ہیں طریقے کا نوٹ فرما لیجئے ہر رکعت میں آپ نے علم شریف کے بعد گیارہ بار کلو اللہ احد پڑھنی ہے اور پھر دوسری رکعت میں آپ نے علم شریف پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین اور گیارہ بار کلو اللہ احد پھر سلام پھیرنا اس طرح آپ نے آڑ نوافل ادا کرنے ہیں چار سلام کے ساتھ دو دو رکعت کر کے ادا کرنے ہیں اس طرح آپ کے چار سلام ہو جائیں گے اور اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کو نظر کریں فضیلت آپ فرماتی ہے کہ میں اس نماز کے پڑھنے والے کی شفاعت کے بینا جنت میں قدم نہ رکھو گی سبحان اللہ تو آپ نے آڑ نوافل ادا کرنے ہیں دو دو رکعت کے ساتھ چار سلام کے ساتھ اور ناظرین جب آپ کی نوافل ادا ہو جائیں آڑ نوافل پھر اللہ تعالی سے آپ خوب دعائیں کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کا جو حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کو نظر کرئے گا انشاءاللہ تعالی پندروی شبان کی بابرکت رات عظمت والی رات اس دن آپ کی ہر دعاؤں کو اللہ تعالی قبول کریں گے انشاءاللہ تعالی کیونکہ اس دن رس لکھا جاتا ہے عمر لکھی جاتی ہے آپ کو کتنا رس دینا ہے اولاد دینی ہیں یا نہیں دینی جو بھی اللہ تعالی کے معاملات ہیں وہ لکھے جاتے ہیں اپنی مخلوق کے لئے انشاءاللہ تعالی آپ یہ عمل کریں ان نوافل کے ذریعے اللہ تعالی آپ کی ہر دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی آپ جب دعا کریں گے اپنے لئے اور احسال سواب نظر کریں گے یہ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ خوب دعائیں کریں اللہ تعالی سے اور بھی جو وظائف ہیں دعائیں آپ پڑھیں آپ کو انشاءاللہ تعالی اس با برکت رات آپ کی ہر پریشانی جو بھی آپ کی رزقی تنگی ہے کچھ بھی مسئلہ ہے چاہے اولاد کا کیوں نہ ہوں گھر میں پریشانیاں کیوں نہ ہوں حضرت بی بی فاطمہ نوافل ادا کریں گے اللہ تعالی آپ کی ضرور دعاؤں کو قبول کرے گا مصب ایڈوائزر کے وظائف اور دعائیں ناظرین آپ کو اچھی لگتی ہے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس ہمیں دیا کریں ہمیں کمنٹس کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ آپ کمنٹس کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا ہم کس طرح کے وظائف آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی مصب ایڈوائزر کو اجازت دیجئے اللہ نگبان